اللہم صل على محمد و آل محمد اسلام علیکم اپنی زندگی کا ایک معمول بنائیں کہ سہر میں اٹھ کر ستر مرتبہ استغفار کریں استغفر اللہ ربی و آتوب و علیہ کہہ دیں استغفر اللہ کہہ دیں استغفر اللہ ربی من کل زمب و آتوب و علیہ جس طریقے سے چاہیں یہ استغفر کو انجام دیں سہر کب نماز فجر کا ازان فجر کا وقت ہونے سے کچھ دیر پہلے بہت ہی مفید بہت ہی کارامد تمام معاملات میں آسانیوں کے لیے اس کا مسلسل انجام دینا یقیناً آپ کی زندگی کے اندر تبدیلیاں لے کر آئے گا مگر یہ ستر مرتبہ اپنی زبان سے استغفار کا جو لفظ ادا کرنا ہے وہ ایسے نہ ہو کہ میں ستر مرتبہ استغفار کتنے سیکنڈ میں ختم کر لیتا ہوں ستر سیکنڈ میں ساٹھ سیکنڈ میں یا کتنے سیکنڈ مجھے لگتے ہیں استغفار ختم ہونے میں کل اتنے سیکنڈ میں کیا تھا آج اتنے سیکنڈ میں کر دیا ایسی روٹین نہیں ہونی چاہیے کہ ہم استغفار جو کر رہے ہیں اس کو ایک کیسٹ کی طرح ایک ٹیپ کی طرح ایک ریکارڈنگ کی طرح اپنی زبان سے ادا کریں اور اپنا فرض ادا کر کے اپنا وظیفہ پورا کر کے ہم اس کو ختم سمجھیں استغفار کرنے کا معمول بنائیں استغفار کرنے کا ایک کلی اور قائدہ بنائیں جب پہلے دن استغفار کرنے کے لیے بیٹھیں اپنی استغفار کو اپنے آزاؤ جوارے پر تقسیم کرنے استغفار کا حقیقی مدہ تو تب ہے کہ جب انسان مانے کہ میں گنہگار ہوں جس کو پتا ہے کہ میں گنہگار ہوئی نہیں میں تو بکشا بکشایا ہوں میرے تو معاملات ہی کلیر ہیں اس کو استغفار کرنے کا کیا لطف آئے گا وہ استغفار کس معنی میں استغفار کرے گا استغفار کرنے کا وہی صحیح حق ادا کرے گا جو اپنے آپ کو خطاکار و گنہگار سمجھے گا جب اپنے آپ کو گنہگار سمجھ رہے ہیں میں اپنے آپ کو خطاکار سمجھ رہا ہوں تو پہلے دن جو استغفار کرنے کے لیے میں بیٹھا ہوں تو میں اپنے آزاؤ جوارے کو اپنے سامنے رکھوں اور پانچ مرتبہ استغفار اپنی آنکھوں کے لیے کرو جو میں نے آنکھوں سے گناہ کیے ہیں پانچ مرتبہ استغفار اپنے کانوں سے کرو جو میں نے اپنے کانوں سے گناہ کیے ہیں پانچ مرتبہ استغفار اپنے زبان کے لیے کرو جو میں نے اپنی زبان سے گناہ کیے ہیں پانچ مرتبہ استغفار اپنے ہاتھوں کے لیے کرو کہ میں نے پروردگارہ جو اپنے ہاتھوں سے گناہ سرزرد ہوئے پانچ مرتبہ اپنے دماغ کے لیے کہ جس کے اندر خلفشار پیدا ہوتے ہیں اس کے لیے استخفار کروں اپنے قدموں کے لیے استخفار کروں اپنے نفس کے لیے استخفار کروں کہ جو مجھے گناہ کی طرف مائل کر دیتا تھا اس طریقے سے اپنے آزاؤ جوارے کو تقسیم کریں ستن مرتبہ کی استخفار کریں پھر اگرے دن جب استخفار کرنے کے لیے بیٹھیں اس وقت اپنے جو ایج ہے اپنے جتنے آپ کی زندگی عمر ہو چکی ہے جتنے آپ کی ایج ہو چکی ہے اس پر استخفار کو تقسیم کریں کہ میں جب اتنے سال کا تھا تو میں نے استخفار کرتا ہوں پروردگارہ یہ میرا جو سن ہے اس سن سے لے کے اس سن تک کی استخفار اس پیریڈ کو یاد کرتے ہوئے کہ اب میں چالیس پنٹالیس پچاس سال کا ہو چکا ہوں تو پروردگارہ جو جو مجھ سے گناہ سرزد ہوئے ہیں پروردگارہ ان کی میں استخفار کرتا ہوں ان سے پروردگارہ میں توبہ کا طلبگار ہوتا ہوں پھر استخفار کیسے کریں پھر استخفار اپنے مقامات کو مد نظر رکھیں کہ آپ کہاں کہاں پر رہے ہیں سکول میں رہے کالج میں رہے مدرسہ میں رہے کس شہر میں رہے کس دفتر میں رہے کس مسجد میں بیٹھتے تھے کس دکان پر بیٹھتے تھے ان جگہوں کا نام لے کر کہ پروردگارہ جتنی دیر میں سکول میں رہا اگر مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا اس کے لئے استخفار کرتے رہیں اس کے اپنی استخفار وہ ستر وہ جو استخفار ہیں ستر ٹائم جو ہم نے استخفار کرنے اس کو ڈیوائیڈ کر لیں اپنے جگہوں کے معاملات میں کہ جتنے عرصہ میں فلا مکان میں رہا پروردگارہ کوئی گناہ سرزد ہوئے میں اس کے لئے استخفار کرتا ہوں مثلاً دس مرتبہ اس کے لئے میں جس دکان پر بیٹھتا تھا جاب کرتا تھا وہاں پر اگر کوئی گناہ سرزد ہو گئے پروردگارہ اس کے لئے استخفار کرتا ہوں اسی طریقے سے اپنے مقامات کو جانتے ہوئے پروردگار سے توبہ اور استخفار کا جو ہے وہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھیں اور پھر آپ اگلے دن استخفار کرنی ہیں آپ کیا میار رکھیں استخفار کو کس پر ڈیوائیڈ کریں اب اپنے رشتوں پر ڈیوائیڈ کرنا شروع کر دیں والدین کے لئے یہ بھی ہماری زندگی میں رشتہ ہے بیوی کا رشتہ ہے بچوں کا رشتہ ہے بھائیوں کا رشتہ ہے بہنوں کا رشتہ ہے ہمسائیوں کا ایک رشتہ ہے یہ تمام معاملات ہیں میرے بزنس پارٹمر کا رشتہ ہے اب یہ جتنے رشتے ہیں جتنے میرے ساتھ واسطہ پڑھ مجھے اپنی زندگی میں جس جس سے واسطہ پڑھا ہے ماں باپ کے حق میں کوئی 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 کوئ بھی واجب کیا تھا حج بھی واجب کیا تھا خون سے بھی واجب کیا تھا زکاة بھی واجب کی تھی پروردگارہ میری نماز بھی جو کوتائیاں ہو گئی میں ان کے لیے استغفار کرتا ہوں پروردگارہ میں حج کرنے گیا تھا کوئی اس کی کوتائی ہے کوئی کمی بیشی ہے پروردگارہ میں اس کے لیے استغفار کرتا ہوں میری روزوں کے معاملہ میں اس کے لیے استغفار کرتا ہوں اپنی عبادتوں پر ڈیوائیڈ کرنے اور پھر جب دوبارہ استغفار کرنے چلی اگلے دن بیٹھیں تو اپنی استغفار کو پروردگار کے احکامات پر تقسیم کریں پروردگارہ تو نے حکم دیا تھا کہ جھوٹ نہ بولوں میں استغفار کرتا ہوں اگر مجھ سے جھوٹ بولا گیا پروردگارہ تو نے کہا تھا کہ اپنی آنکھوں کا غلط استعمال نہ کر پروردگارہ میں استغفار کرتا ہوں گر میں نے اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کیا تو نے زبان کو بہتر طریقے سے استعمال کرنے کا حکم دیا تھا پروردگارہ وہ اگر میں نے غلط استعمال کر دی اپنے کان غلط استعمال کر لیے ہیں پروردگارہ تو نے امانداری سے معاملہ کرنے کا حکم دیا تھا میں اگر اس میں پورا نہیں اتراؤ میں اس کے لئے پروردگارہ استقفار کرتا ہوں پروردگارہ جو جو تیری طرف سے احکامات آئے ہیں پروردگارہ میں ان تمام احکامات کے اندر اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو اس کے لئے استقفار کرتا ہوں پروردگارہ میں قرآن مجید کا حق کا گرادانی کر سکا اس کی تلاوت کا حق کا دانی کر سکا تو اس کے لئے استغفار کرتا ہوں پروردگارہ اگر مجھ سے نماز کا حق کا دانی ہو سکا تو میں اس کے لئے استغفار کرتا ہوں پروردگارہ اگر میں منصب امامت کا حق کا دانی کر سکا تو میں اس کے لئے استغفار کرتا ہوں پروردگارہ اگر میں جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کا دانی کر سکا تو اس کے لیے استغفار کرتا ہوں پروردگارہ اگر تیری ذات کا کوئی حکم اس سے ادا نہیں ہو سکا میں اس کے لیے استغفار کرتا ہوں پروردگارہ اترت اہلِ بیت للم السلام کو اگر میں پروردگارہ صحیح طریقے سے نہیں سمجھ سکا نہیں حق ادا کر سکا میں اس کے لیے استغفار کرتا ہوں اور پروردگارہ سب سے بڑھ کر اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرنے میں اپنے زمانے کے امام کو پہچاننے میں اپنے زمانے کے امام سے منسلک ہونے میں پروردگارہ میں نے جتنی کوہتائیاں کی ہیں میں اس کے لیے استغفار کرتا ہوں اپنی زندگی کو استغفار سے سجا لیں استغفار ہی استغفار ہو زندگی کے اندر جتنا اپنی زندگی میں استغفار کو شامل کر لوگے اتنی زندگی پروردگار تم پہ آسان کر دے گا پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہم کو صحیح معنوں میں صحیح اور سچی استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ لِمِ